حالانکہ آپ کو صحابی نہیں ہے آپ کو صحابی نہیں ہے آپ کی بارگاہ میں جا پہنچیں تو آپ دریا کے کڑھر کوئی کام کر رہے تھے اس نے کہا جی مجھے فلاں عدیس آپ کو سنا رہے ہیں فلاں میرا کام ہے چھلیم کیوشی میں آپ اس کو حال کر رہا ہوں آپ نے کہا چلے تیری دور سے حل کر دیئے کہنے لگا کہ میں آپ کی صحبت پر رہنا چاہتا ہوں میں آپ کی فرمائے بھائی مجھے اتنی حرصت ہی کا اس نے کہا جی دینی سینکھا ہے فرمائے بھائی مجھے اتنی حرصت ہی کا میں پہلے اپنے نفس کو تو سمجھا رہوں میں کسی اپنے کو سمجھا رہا فرمائے میں تو اپنے آپ کو جب سے میں شعور میں آیا میں تو اپنے نفس کو ہی سمجھا رہا نفس کو ہی سمجھا رہا مجھے اس سے حرصت ہوگی تو بھائی میں تجھے سمجھا رہا اور ہم نے کیا کیا صرف دوسروں کے ہیں صرف دوسروں کے ہیں فلاں جون ہے فلاں یہ ہے فلاں وہ ہے اے تیرے کے اثر مدان کوئی نہیں جب فلاں یوں ہے اور فلاں وہ ہے یا یہ بنے کی چولی یا غیبت یا بہتار جب بھی کسی کا ذکر خیر کے سوا کیا ہے ان تین میں سے کوئی ایک ضرور بنائی ان تین میں سے کوئی ایک تو جو بھی بنے گی پھر نقصام کیا ہے تیری نیکیوں اس طرح پر اس کے بناتے ہیں اپنے تو بندے سے اٹھائے نہیں جاتے پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ رزانہ لوگوں کے لیے اپنے زمین ہے پہلے اپنوں کا وقت تو دیکھو کتنا ہو گئے اپنوں کی حالت وندہ دیکھیں پھر اور ان کے بناتے ہیں اور اُتر کہا جا جی فلاں کو آپ دیکھنا آخر میں دیکھیں میں کیوں بہت سے میرے میں اس کو دیکھو تو کتنا احمق ہے نیکیوں اس کو دیر جا رہے ہیں دیر جا رہے ہیں دیر جا رہے ہیں جب پیسوں کی باری ہے تو کہتا ہے میں کیوں معلوم ہے کہ اس کے نزدین پیسوں کی بہتوں نیکیوں سے زیادہ ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ہزاری میں بھی یہ لیکھا ہے اے یا لوگ یہی قطب فرمائے جبتے ہی نہیں آپ جو سادے کو سمجھانے پیٹھتے ہیں کوئی یوں ٹھٹھوڑتے ہیں فرمائے پتھا کیسے تجھے فرمتو دیکھتا نہیں اور نیکیوں کو بھرمائے کے دوسروں کو دیا جا رہا ہے فرمائے پھر میں کیا سوچوں تیرے نزدین پیسوں کی محبت یادہ یا لیکن کی یا شریعت کی محبت یادہ یہ تو کہنے سے تو نہ دے اور دوسری چیز بغیر کہے سوہ سے جھاپ کر دیے جا دیے جا صحیحہ جس کی غیبت کریں گے جس کے بارے میں جغلی کریں گے جس نے بہتان دالے گے اپنی نیکیوں سے بہن کے نوے دیں اور اس کے گناہ تو اس کے اندر شعور نہیں ہے اس بندے میں شعور نہیں ہے اب دیکھیں سرکار غصفات رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مریدوں کو فرمایا کتنی بڑی بہترین بات فرمائی ہے فرمایا یا غلام ما خلیتا لی البقائی فطریا والتمتوی فیہا فغیم انت فیہ بالمقارہی الحق حص و جلہ کس قدر جن جھوڑتے تھے ہمارے بزرگ پارے دین اپنی مدال سبعانی بانوں کو شایر قدر قادر جنانی رضی اللہ الفتر ربانی میں آپ کو فرماتے ہیں فرماتے ہیں ما خلیتا لی البقائی فی دنیا فرمایا رب نے تجھے سب دنیا میں رہنے کے لیے نہیں لے فرمایا ما خلیتا نہیں پیدا کیا گیا تو نہیں پیدا کیا گیا تو کس اطلاع سے فرما لی البقائی فی دنیا کہ تُو بس دنیا میں چلا جاؤ جانور کی طرح زندگی بسر کر فرمایا اللہ نے تجھے اس کام کے لیے بنایا اور تُو دنیا میں جا کے جس طرح جانور نفع فرمایا ما خلیتا تجھے اس لیے نہیں اللہ نے پیدا کیا کہ دنیا کی نیم تر کھاتا جاؤ اور ان کو اڑھاتا جاؤ فرمایا نہیں نہیں فرمایا اس لیے تو اللہ نے تجھے پیدا ہی نہیں� گیا اس لیے تو اللہ نے تجھے پیدا ہی نہیں گیا اور فرمایا فاغجر من انت من مقاله الحق عزوجلہ فرمایا اپنی ان آدتوں کو فاغین تقدیر کھائیں اپنی ان آدتوں کو کیا کر تبدیر کر اپنے ان گردودوں کو چھوڑ دیں کونچہ گردو کونچہ آدتیں فرمایا مکاری حق دیت سو جللہ جن کاموں کی وجہ سے اللہ ہنر آئے ہو جائے جن کاموں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے فرمایا کون کاموں کو تو کیا کر فضائق ان کو تبدیل کرتے ان کے بدلے میں ایسے کام دیا جب تو کام ادھر کرے ادھر نام پھرشتوں کے سامنے دیکھو یہ میرا بندہ ہے دیکھو یہ میرا فرمایا فضائقی تبدیل کر چھوڑ ایسے کام ایسے تردود چھوڑ دے جن کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے جن کی وجہ سے کیا ہوتی ہو قد قنات من تعدیل حقی بکون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ مراتے کیا تو نے اسی کو ایک آفی سمجھ لکھا ہے شرکت کے محاملے میں تو اتنا قانے ہو گیا ہے قنات کرنے والا ہو گیا ہے کہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اور شرکت تیرے اوپر پوری ہو گئی اب تو شرکت کے کسی دان پر نام جال آئے کیا تیرا یہ قلمہ اللہ کی باردہ میں قبول ہو جائے گا شیخن مریدی پس ہوتا ہے فرمایا تو تو کیسا اتنا بڑا صابر اتنا بڑا قانے کہ صرف کنم پڑھ کے پوری شریعت کو چھوٹ دی ہے بس ٹھیک ہے میں اسی بھی راضی فرمایا یہ تیرے اندر شیطان گھوسا ہوا ہے جو تجھے تھوڑکے میں ڈالے ہوئے ہیں جو تجھے کس میں ڈالے ہوئے ہیں بھوٹ کریں اشیخ کو تو قادر چھلانی رضی اللہ نے فرمایا یہ تجھے کوئی فیدہ پہنچا سکتا کوئی فیدہ نہیں فرمایا کیا کرنا ہوگا فرمایا کلمہ پڑھے تو اب کلمہ کی جو ضروری یاد ہے ان کو بھی ساتھ ملایا ان کو بھی ساتھ ملا ڈال کیوں فرمایا امان قول و عمل کیونکہ امان جو ہے یہ قول اور عمل کا نام ہے یہ قول اور عمل کا نام ہے اقرار تو تو نے دھر بیا کہ اللہ وحدہ لا شریعت ہے فرمایا اس پہ تیرے بس دلیل کیا ہے کہے تو تمہیں دیا میں نبی علیہ السلام کو اللہ کا سچ رسول مانتا ہوں آخری نبی مانتا ہوں فرما تیرے پاس اس پر گواہ کیا ہے دیکھیں شیخ پوچھ رہے اپنے مریدوں سے اور ہم سے بھی پوچھا رہا ہے کلمہ پڑھنے شریعت سے اپنے آپ کو دور کرنے والوں کلمہ تک محدود رہنے والوں شیخ عبدالقادم جلانی رضی اللہ تعالی انہو ارشاد فرما رہے ہیں کہ تو کرتا چاہاں تیر صرف کلمہ پڑھنے سے شریعت کا تقاضی تو نے پورا کیا مزید آپ فرماتے ہیں ازا اتیت بالمعاسی والزلالات ومخالفت الحق عز و جل واسرلت على ذالک وطرق السلاط والصغم والصغم والحج والصدق وفعال خیل شیخ عبدالقاد جران رضی اللہ تعالی نے اس بات کو سامنے رکھا فرما تم نے کیا پڑھ لیا ہے کلمہ کیا پڑھ لیا ہے کلمہ فرما کلمہ پڑھنے تم شریعت پہ عمل کرتے اور سمجھتے ہو کہ بس کلمہ پڑھ لینا کافی ہے حالت تمہاری حالت کے ازا اتیت بالمعاسی کہ تم گناہ کرتے ہو کیا کرتے ہو گناہ کرتے ہو والزلالات اور ہر اس خواہش کے پیچھ پڑے ہوئے ہو جو تمہارے نفس امار نے کر دی تم نے اس کو پورا کر لہا و مخالفت الحق دی عزب اللہ اور تم ایسے کام کرتے ہو جن کاموں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ کی کیا ہوتی ہے نافرمانی ہوتی ہے و اس رات علی ذالکہ اور تُ اسی کام پہ اسرار کیے جار رہے بس اسی کناہ پہ زندگی کو برمات کیے جا رہا ہے شیخ عبدالقاد جنالی فرماتے ہیں فرمائے تم نے کیا تم نے نمازیں چھوڑ دی ترکت السلات کیا ترک کر دی فرمائے تم نے نمازیں ترک کر دی ہے اور تم نے روزے چھوڑ رکھے ہے تم نے زکاة جو چھوڑ دی ہے والحج فرمائے تم نے حج کرنا والصدقہ اور تو صدقات تم نے وہ دینے چھوڑ دی ہے اور آخر نے فرمائے وَأَفْعَالِ خَيْرِ اور تم نے بھلائی والے کام کرنا ہی چھوڑ دی ہے تم نے نیکی والے کام کرنا ہی چھوڑ دی بڑی ہی پیاری شیخ عبدالقاد چھرانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اشاہ بھلائی فرمائے فَأَيَّ شَيْئِ يَنْفَعُكَ الشَّهَادَتَ وَرَنَا تم نے دو شہادتیں دی ہیں کیا دی ہیں آپ طرح غوش سے سنے گے تم سمجھ جائے گو جب کوئی دعوی کرنے والا جس کو مددہ کہتے جب کوئی دعوی کرنے یہ سمجھانے کے لئے اس ورنہ آپ کی مار سمجھ میں جب کوئی مددہ کسی بھی جج کے سامنے کسی کی عدالت میں کیا دعوی کرتا اپنا دعوی دعوی کرتا ہے تو جج اس سے کیا مانتا ہے اس کے دعوی گوا منتا ہے کیا مانتا حدیث بھی جئی فرمائے جب فیصلہ کا معاملہ ہو عدالت میں تو گوا مددہ کی زندے ہوتے گوا کس کے زندے ہوتے ہیں مددہ کی زندے ہاں اگر اس کے بات فرمائے گوا نہیں ہے تو جو مددہ علی ہے جو اس کا انکار کا رہا ہے فرمائے اب جاج اس نے قسم گا اب سنیں مددہ دعوی کرتا ہے اور اس کے دعوے کے لیے اس کے پاس کیا ہونا ضروری ہے انچی بولے مزید انچی بولے شیعر عبدال قادر جلانی ہم سب کو اور قیامت تک آنے والے مسلمان کو فرمائے ہے کہ تم ہو مددہ تم نے دعوی کیا ہے اور دو دعوی کی تم نے شہادت پیش کی ہے ایک یہ کہا اللہ وحدہ لا شریع ہے اور دوسرا تم نے دعوی دائر کر رکھا ہے مسلمان ہوتے ہی تم نے دو دائر دائر کر رکھے ہے فرمائے دوسرا تم نے دعوی کیا کہ سرکار علی سلام اللہ کے سجد اصول آخری نبی ہے اور آخری اب ہم ہوگا مدعی ہم نے کار ڈالا ہے دعوی ہم نے کار ڈالا ہے اب اس پہ دلیل ہونی چاہیے جب اللہ کی مہار میں جائیں گے تو اللہ بھی کہے گا تم نے دعوی کیا تھا تم نے دعوی کیا تھا اس کے دوا اور دلائم کہا ہیں آپ شیعر سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا مراد ہے فرما ازا قلت لا الہ فقد ادعائیت جب تُو نے قلب بن لیا تو تُو منتحی بن گیا تو کیا بن گیا تُو نے دعوی کر دیا شیعر تو پادر جلانی خرماتے ہے جب تُو اللہ تی جناب میں پہنچے گا اس وقت یقان کہا جائے گا ایوہ القائل اس جملے کے قائل کو جس نے اللہ کی وحدہ لا شرک ہونے کی دعوی 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 کیا کہ اللہ وحدہ ہو اور سرکان اللہ کے حسول آخری نبی ہے فرما جب تُو اللہ کی وحدہ میں یہ دعوی دائر کرنے والے آلہ کا بھئی نہ تُن اس دعوی میں کوئی گواب ہی ہے غور کرو یہ وہ دن ہے جب ماں باپ بی کام نہیں آلی ہے قیام من کے دن کی بات کیا پوچھا جائے گا کہ تیرے دعوی پر ہمیں کیا درکار ہے قواب آلہ کا بھئی نہ تُن آحمد استحان کا کیا لگتا ہے تیرے پاس بھئی نہ تُن گواہ تیرے اس دعوی پر کوئی گواہ ہے اب شیخ عبد الرحمن رضی علیہ فرماتے کہ اس دعوی کے گواہ ہے کیا اس دعوی کے گواہ ہے کیا فرمائے من بھئی نہ آخر وہ گواہ کون سے ہے اس دعوی کے کون سے دعوی کے کلمہ پڑھنے کا جو دعوی کا لکھا ہے فرمائے من بھئی نہ وہ گواہ کیا ہیں انتشار الامری والانتحاء عن نحری والصبر علی آفات والتسلیم علی القادری حیزا ہوا بینات حیز دعوی فرمائے اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے اس دعوی کے گواہ کیا ہو تمہارے اس دعوی کے اب عدالت کا حصول کیا ہوتا ہے جس کے پاس صحیح گواہ ہوں وہ سچا ہوتا ہے وہ سنور ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے اور عدالت سے ہم نے رب کی بار کا محچ رہے وہ پر ہم سے بھی کہا جائے تُو نے میرے وحد وراش ہونے کا دعور کیا تھا میرے محبو علی سراب کی نبوت کا دعور کیا کہ وہ سچے نبی ہے اور اللہ کے آخری نبی ہے یہ تیرا دعور ہے اللہ تب بھئی نا اب اس پہ گواہ پیش کر کیا پیش کر تو جس کے پاس وہاں گواہ ہوئے خوش نصیب ہے کہ نہیں اونجی تو بولو ہے 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 اب سوال رہ گا وہ گواہ ہے کیا ہمیں کیا لوگتیں پریشان ہونے کی جب غوث آزم جیسی ہستیوں ہمارے اس شریعت کے روشلی میں جن ہستیوں سے ہم نسبت رکھتے ہیں اللہ نے ان کو ولین پسردار بڑھائی ہوا ہم پتہ چل جائے ہمیں گواہ ہم کا تو کیسا بل بخت ہے وہ انسان جس کو اپنے دعوے کا بھی پتہ چل جائے لیکن وہ گواہ ہی اپنے ساتھ لے کے نہ جائے بل بخت ہے اب سنو موسی آدم فرمات مل بیرہ اس دعوے کے جو گواہ ہیں انتشان اللہ کے حکم کو بجا لانا اللہ کے حکم کو جس جس چیز کے کام کے کرنے کا جس جس کام کے کرنے کا اللہ نے کیا دیا ہے ہمیں مجھ بولے جس جس کام کے کرنے کا اللہ نے نمبر ایک اس کو کر ڈال دیکھ نمبر دو والانتحاء اگن نائی فرما جس جس کام سے اللہ نے تمہیں روک دیا جس 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 کام سے اللہ نے تمہیں روک دیا فرما اس سے روک جانا اس سے روک جانا وَسَّبْرُ عَلَلْ آخَار اور جس طرح کی برضی مشکتات تمہارے اوپر آدھائیں وَسَّبْرُ ان پہ کیا کرنا اللہ کی رضا کی خاطر اور فرما وَقْ تَسْلِيم مُقِنَ الْخَدْرِ اور اللہ کی تقدیم کو تسلیم کر لینا اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہنا فرما حَاذَ رَهُوَا بَنْجِنَ تُحَاذ ہی دعویٰ فرما اس دعویٰ کے یہ گوان ہے اس دعویٰ کے یہ گوان آپ ہر گندہ گرمان میں جان کے غوث پام رضی اللہ تعالی عن کتنا بڑا احسان عظیم فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس اس قدر مسائل دے دے سمجھا رہے ہیں کہ یہ ہو رہا تو کل سن خلو ہو جاؤ گے اگر یہ نہ ہوا تو پر بھرد ہو جاؤ گے آپ دعویٰ میں نے بھی یہ دعویٰ در رکھا ہے اور قرآت میں جتنے مسلمان ہیں سب نے دعویٰ کہ اللہ وحد ہو اور شہر اللہ کے سچ اور آخری یہ دعویٰ تو ہمیں در رکھا ہے شیخ رضی اللہ عن یہ ایک پیر کا کلام ہے گوھر کریں کس کا کلام ہے وہ لوگ بھی سوچے جو آج نہ دیکھیں اس کو اس کو اور اس کو ایک لفظ میں تمام ولیوں کے خلاف دھاؤں کے غور کریں اگر تمام ولیوں کے خلاف ہی پکواز کر بھی ہے تو پھر شریعت کا کام جب دیکھو یہ چوتہ سچائل ہیں اس میں اپس شاہر جیوں نے کام کیا وہ اللہ کے ولی ہی ہے پھر پچھے بچے کا کیا امام اعظم ابو حریفہ کیا کہیں گے آپ جیسا ملی تو غوث عظم ملی ہے امام اعظم ابو حریفہ رضی اللہ غوث عظم سے کھر موت رجے پائے امام احمد بن حمبر رضی اللہ غوث پاک سے کھر موت رجے پائے کیونکہ وہ اقتداء کیا جا ہے غوث عظم اس کے اقتداء کر رہا ہے غوث عظم اس کے اقتداء آپ ان کے مقلب ہیں ان کی تقلیف کرتے ہیں اگر آپ ان سے اوپر ہوتے تو کم از کم اپنے سے نیچے والے پوچھ تحر کی اوپر والا تقلیف کرتا تقلیف وہی کرتا ہے جس کی سوچ سمجھ پیچھے ہے اللہ نے اس کو دی ہے تقلیف کا معنی یہ ہے بغیر دلیل کے دوسرے تقل کو مان لیں بغیر تلیل کے دوسرے تقل کو آپ جتنا حرفی کے حرفی جتنا بھی حقیر آئے آپ اس کے عمل کرتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ کتنے 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 کتنے